ویہاری میں المصطفیہ ویلفیر سوسائیٹی کا غریب اور بے سہارہ افراد کے لئے حسن اقدام سوسائیٹی کے زیر احتمام لڈن میں ایک گرینڈ ہوم کا افتتاہ کر دیا گیا افتتاہی تقریب میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد میں شرکت دیکھتے ہیں حافظ صالح محمد کی اے ریپورٹ ویہاری کے علاقہ لڈن میں المصطفیہ ویلفیر سوسائیٹی کے زیر احتمام بے سہارہ اور نادر افراد کے لئے گرینڈ ہوم کا افتتاہ کیا گیا سماجی رہنمار چودری ساجد سرور کی والدہ نے گرینڈ ہوم کا افتتاہ کیا گرینڈ ہوم میں بے سہارہ افراد کے لئے کھانے پینے اور صحت کی تمام سہولیات جکینی بنائے جائیں گی صدر المصطفیہ ویلفیر سوسائیٹی محمد اسلم کملانا کا کہنا تھا کہ گرینڈ ہوم کو اپنی مدد آپ کے تحت دوستوں کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے جہاں بے سہارہ مرد و خواتین کی ہر طرح سے خدمت کی جائے گی یہ گرینڈ ہوم میرا ایک خواب تھا کہ ہم جو بڑے آدمی ہیں جیسے ہیں میرے بالدین فوت ہوئے تو میں کمی محسوس کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ ان کی خدمت کے لئے کوئی راستہ نکالے تو وہ میرے ذہن میں آیا اور اس میں یہ میں ایک اکیل ہوں یہ سب دوست اس میں شامل ہیں یہ گرینڈ ہوم میں نے نہیں بنایا سب دوستوں نے مل کے بنایا ہے اور سارے دوست میرے ساتھ بڑا تعاون کر تاری تقریب میں سلامتاثرین کے لئے خدمت سر انجام دینے والے افراد میں شیل اور اسنات بھی تقسیم کی گئیں چودری محمد ساجد سرور کا کہنا تھا کہ بڑتی مہنگائی میں گرینڈ ہوم کا قیام بے سہارا فراد کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا بزرگ جو ہوتے ہیں یہ ہمارے لئے سرمایہ ہیں یہ والدیں جو ہیں یہ اساسہ ہیں بہت بڑا ویسے ہماری سوسائٹی میں وہ جو لوگ ہیں جن کا کوئی آسرہ نہیں ہے ان کی اولاد نہیں ہے ان کے پاس سورسز نہیں ہے تو انشاءاللہ گرینڈ ہوم ان کو ایک بہترین وہاں پکھانے کا انتظام ہوگا ان کی رہیش وی آئی پر رہیش ہوگی ان کے لئے تقریب کے شروعہ نے بے سہارا فراد کی فلاح و بہبود کے لئے المصطفہ ویل فیر سوسائٹی کی کوششوں کو خوبصرہ کیامرہ ٹیم کے ساتھ حافظ صالح محمد روحی ویہاری